ہاں دوستو میرا نام ہے دیوٹ نگروال آپ دیکھ رہے ہیں اسے ٹیلی کوم اوفیشل چینل اور دوستو ایک ویڈو فیر سے لکھا ہے کومیٹ پرو کے ور میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اوریڈی میں کومیٹ پرو پہ اوریڈی ایک ویڈو بنا چکا ہوں پر یہ ویڈو میں آپ کے لئے ریسلے لکھا ہوں کیونکہ باتانا جہوری ہے کہ میں نے آپ کو پہلی وقت جب دکھایا تھا تو یہ ٹول کچھ اور تھا پر آج یہ ٹول کچھ اور ہو چکا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر اور جب انٹیٹوٹ سے جائیں تو کس طرح سے سیکھیں اور کتنا ایڈوانس لیبل پہ وہ جا سکتے ہیں اپنے موبائل کو بنانے کے لئے اور گھر بیٹھ کے کیسے اس کو آگے پیپیر کر سکتے ہیں کہ آگے جتنا بھی وہ سیکھیں ان کو وہ اس لیبل پہ لے جا جہاں وہ لیبل پہ جانا چاہتا ہے وہ بننا چاہتے ہیں کنگ اور دوچھو کنگ بننا سب ہارڈویر کا کام یا کنگ بننا سب سارڈویر کا کام سے نہیں ہے سب کسی انٹیٹوٹ سے سیکھ کر کنگ نہیں بنا جا سکتا ہے یا کسی بھی موبائل کو چار موبائل کو بنا کے بھی کنگ نہیں بنا جا سکتا ہے کنگ بنا جا سکتا ہے پروپر ایک ایک نولیج اگر آپ جب تک گین نہیں کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے تب تک آپ سیٹسفائی اندر سے نہیں ہوں گے کہ ہاں مجھے ایک ایک سپلائی کا نولیج ملا ہے آپر کیسے لائٹ سیکشن وڈ کرتا ہے کیسے گرافکس وڈ کرتا ہے کیسے وڈ کرتا ہے چارجن سیکشن بوٹ انیبل کیا ہوتا ہے کیسے پاور ایسی وڈ کرتی ہے بک لائن کیا ہوتی ہے یہ ساری جو لائننگ کی بات ہوتی ہے کس طرح سے نائٹٹوک سیکشن کس طرح سے وڈ کرتا ہے کس طرح سے آڈیو سیکشن وڈ کرتا ہے تو سر آپ کو یہ پتہ ہونا بہت زیادہ جوڑی ہے اور یہ پتہ ہوگا تو ہی آپ کسی سرکیٹ پہ کام کر پائیں گے اور مجھا بھی بہت زیادہ آئے گا صرف آئی سیو کو نکال کے لگا کے یا کسی بھی ایک آئی سیو کو پروگرام کر کے آپ کو تو پتہ ہے دوستو جو نورملی ای 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 سی پروگرامنگ ہوتی ہے وہ ایک نورمل کھیل بن چکا ہے لوگوں کے لیے اور آن لائن کے تھرو آپ لوگ نہیں ہو سکتا ہے گھر بیٹھ کے سیکھا بھی ہو آپ دیکھیں جو کوس آپ آن لائن بیٹھے گھر بیٹھے سیکھ گئے ہو تو آپ خود سوچیں کہ اس میں کبنا دم ہوگا دم ہوتے ہیں دوستو اور ہارڈ لیول میں اگر آپ اسے گلو پیسٹٹ ہو گیا ہے ہارڈ ڈاور جو ہوتے ہیں ویو اوپو کی نکال کر اگر آپ سپلائیو کا نوریج نہیں ہے دیکھیں سی پیو کے ساتھ کونسے سیگنل موب کرتے ہیں کس طرح سے فرکوینسی کام کرتے ہیں کس طرح سے جو کلاک فرکوینسی ہے وہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کون کون سی فرکوینسیاں ہمارے موبائل فون میں چلتی ہیں کون کون سی پروٹوکول ہمارے موبائل میں چلتے ہیں تو ساری چیزیں اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کو آئے گا بہت سارا مجھا تو اس کے لئے چلیے بات کرتے ہیں کامنٹ پرو ٹول کے بارے میں جہاں آپ کو ملے گا ایک کمپلیٹ سلوسن اور اچھا انہوں نے ہارڈ ویر سلوسن بھی یہاں پر ڈالا ہوا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر ایک ویڈو میں دیکھ رہے ہوں گے ایک الگ ایک ویڈو سکرین یہاں پر میں نے چلا کے رکھی ہوئی ہے نہ زیادہ بات کرتے ہوئے چلتے ہیں اس سارڈوے ٹول میں اور دیکھتے ہیں یہ سارڈوے ٹول آپ کے لئے کیا خاص لے کر آیا ہے دوستو سب سے پہلے بتا دوں کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سر نے بور نیو بھی بتایا سر نے وو جن بھی بتایا سر نے ہر طرح کے ٹول آپ کو بتا رہے ہیں دوستو یہاں پر ہمارا کام ہے آپ کو ہر ایک بیسٹ ٹول کے بارے میں جان کر ہی دینا اور اگر وہ ٹول کچھ اپ ڈیٹ لے کے آتا ہے تو وہ اپ ڈیٹ کے بارے میں بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو جان کر ہی دیتے رہے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں کی کومنیٹ پرو ٹول اب دیکھیں پرو میں کیا انتر ہے میں نے آپ اس سے پہلے کومنیٹ ٹول ڈالا تھا اوویس ہے کہ کومنیٹ ٹول ہے یہ پرو آگیا ہے آپ دیکھیں گے کہ پرو میں کتنا کچھ ایک خاص فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو ڈرو بیک ہوتے ہیں آپ کے نومل ٹول میں تو پرو ٹول میں کیا ہے اس میں دے لی ہے بٹمیپ بٹمیپ میں اوریلی سمجھا چکا ہوں ایک پی سی بی کا پیڈ اس طرح سے جس میں آپ ٹرسنگ کر سکتے ہیں برد دوستو انہوں نے کیا کیا ہے کہ بٹمیپ کے ساتھ ڈالا ہے ان کے سکمیٹک بھی اور ساتھ میں ایک ہارڈوئر سلوشن بھی چلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایپل میں اگر آپ آئی فون پہ کام کرتے ہیں اگر آپ یا آئی فون پہ کام کر رہے ہیں یا کسی انسٹوٹ سے سیکھ رہے ہیں سب سی پیو کا کام تو ہو سکتا ہے کہ سب سی پیو کا کام کرنے سے ہی آپ اپنا موبیل نہ بنائیں کیونکہ جب تک آپ سپلائیوں کا نولیج نہیں سیکھیں گے آپ کو یہ سیکھنا بہت جاتا ہے جھوڑی ہے کہ آئی فون میں بھی ڈسپلی چارجنگ سیکھن کس طرح سے کام کرتا ہے اگر آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت لایک ہے تو آپ میری ویڈو میں جات سکتے ہیں میں ڈالے آئی فون کا بہت سارے ریمڈنلی ویڈو جہاں پہ میں آئی فون کا چارجنگ ایکس کی چارجنگ ہو جائے یا پھر لائٹ سیکشن ہو جائے یا کسی بھی ترے کا جو سیکشن ہوگا میں نے ہر سیکشن کو اس میں ڈیفائن کرنے کی کوئس کی ہے یو ٹو کے بارے میں پورا کام آپ کو بتایا ہے ہر ایک چیز میں نے بہت بستار سے آئی فون کے بارے بتایا ہے تو آپ چاہیے اس ویڈو کو سسکرائب کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈو لیس میں جا کے بہت سارا ارگیان پاسکتے ہیں دوستو میں اس بات کرتا ہوں ایپل میں اس ٹول نے کیا دیا ہوا ہے اگر آئی فون کی بات کریں تو موڈلز یہاں پہ آپ دیکھیں گے پورے موڈل ایلیون پرو میکس تک یہاں پر ڈیے ہوئے ہیں پسی بھی اور اسکمیٹیک دونوں چیز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی آگر香ل تو آپ کے بعد 6 میں ڈیس میں 6 میں پر آپ کو میں نے پیسی بھی کو ٹک کیا یہ پیسی بھی پیڈ آ گیا جس میں ہم اس کو بیڈ بات بولتا ہے اگر آپ کے پاس میگے فون آیا ہے اور آپ چارجنگ آئاسی پر کام کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس کی چارجنگ ریوز چارجنگ پر گیا دیکھو ایک فالٹیو ہوتا تو میں نے کہا کہ ہمارے میرے ویڈو دیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پورے ویڈو میں کہیں نہ کہیں بھی جیس میں میں ایسے ڈائرٹ سلوسن بھی دے دوں گا کہ جہاں آپ اچھا بہتر بھی کام کر پائیں گے تو ڈائرٹ سلوسن میں آپ کو دوں کہ دوستو اگر ایپون سیکس میں ریورس چارجنگ اگر آپ کو آتا ہے فالٹ ہو آپ کو کام کرنا ہوگا ٹگریس آئی سی پر جنرلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ٹگریس ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا چوتہ یا بھار کے کوئی کومپرینٹ بھی فالٹ ہو سکتا ہے پر زیادہ دی ریمڈلی یہ آئی سی خراب ہوتی ہے اب سبوز آپ نے ٹگریس آئی سی پر کام کیا ہے اس کے بعد بھی آپ کو آپ نے چینج کر دیا یا اس کے بعد بھی آپ نہیں دھوڑ پا رہے ہیں کہ بھئی کیا فالٹ ہے تو آپ اس ٹگریس آئی سی کے پیڈوں پر یہاں پر دیکھیں یہ جو پیڈ آپ کو دکھائے دی رہے ہوں گے یہ ٹگریس آئی سی کے پیڈوں پر آپ ان پیڈوں پر جا کے ان کی جی آر نوٹ کر سکتے ہیں ان کے جو رجسٹرنز ہوتا ہے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں ان کے وولٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسی سی پی سے کلٹرولنگ کے لیے جو وولٹیز آ رہا ہے ان کے پیڈوں پر آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے پروپلی وی میں کام کرنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے آپ یہ لائنوں کو بنا سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سیکنڈری لائن پر کوئی کسی طرح کی سوٹنگ ہو ملی ایمپیر کی سوٹنگ ہو جو نوملی آپ کے بی بیٹ لگانے پر آپ کے بیٹری لگانے پر آپ کو نہیں مل رہی ہو اور جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک سٹوڈنٹ یہاں پر کسی بھی پرکار کا کوئی ایسا کوئی کی جنرلی میں نے بھی دیکھا ہے کہ سٹوڈنٹ کیا ہوتے ہیں کہ ہر ٹائپ بہت زیادہ کھوجی نہیں ہوتے وہ سارے کامپرینٹ بھی چیک نہیں کرتے ان کو ڈائرٹ چلو سے نہیں چاہیے ہوتا ہے تو دیکھیں کہ آپ کس طرح سے لائنوں کو یہاں پر جھول کر رکھا ہوا ہے یہاں پر اس کے سامنے ایک موسپیٹ آئیسی ڈالی ہوئی ہے یو ون فور جیرو تری جس کو انہوں نے ایک جو ٹگریس ہے یو ون فور جیرو ون جو کہ ایک آپ کی ڈیسی ڈو ڈیسی کنورٹر بھی ہو گئی ہے اور ایک آپ کی چارجنگ آئیسی ہے اس کے ساتھ میں اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ بولو کس طرح سے اس کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر کس طرح سے یہ آگے کی ہو جا رہے ہیں مطلب یہ آپ کا بی بیٹ ٹو ویسی سی مین کو کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ ترور کر رہے ہیں آپ کی چارجنگ آئیسی سے دیکھیں موسپیٹ کا بھی کام بتایا گیا ہے دیکھیں پوری لائننگ یہاں پر دکھائی گئی ہے کس طریقے سے یہاں سے کیپیسیٹر سے ہوتا ہوئے اس کیپیسیٹر سے پانچ بول ہوتا ہوئے انپوٹ ہوتا ہوئے اس موسپیٹ کے آپ کے تین نمبر کی پین پر آ کر اس کے ایک نمبر کی پین تو یہاں پر انہوں نے ریورس گیٹ کرنے کے لیے جو وولٹیج ڈواپ کرتے ہیں جس سے ہم بات کریں تو ایک ہائی ویلو رجسٹریہ لگایا گیا ہے تو یہاں سے دیکھیں پانچ بولٹیج انہوں نے انٹر کیا ہوا ہے اور یہ انٹر کیا ہوا ہے یہاں پر تو کہہ دے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا پیسی بی پیڈ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا پین کس طرح سے کنیکٹڈ ہے تو یہ ساری چیز جیسے سپوز اگر میرے پاس میں آئی فون ہے میں نینڈ کا کام کر رہا ہوں اور نوملی مجھے یہ پیڈ اکھڑ گیا ہے تو میں یہ دیکھ سکتا ہوں یہ پیڈ کس پین سے کس پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیڈ سیرہ جا رہا ہے سی پیو پر حالکہ اس پیڈ کے پاس میں آپ کو اگر یہ اکھڑ بھی گیا ہے تو پیڈ کے پاس آپ کا سکتا ہے مایکرو جمپرنگ بر اگر آپ کو وہاں پر نہیں آ رہی ہے اگر فون گرا ہوا ہے یا ڈروپ ان کیس والا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو سی پیو بھی ریبول کرنا پر جائے اب یہ ڈیبینٹ کرتا ہے کون سے سپلائی پہ ہے تو سپلائی دیکھنے کے لئے انہوں نے اسکمیٹک بھی یہاں پر ڈال دی ہے پہلے انہوں نے کھڑی آپ کو پیڈ پیڈ بتایا تھے اب انہوں نے ساتھ میں اسکمیٹک بھی یہاں پر انہوں نے ساتھ میں ڈالا ہوا دیکھیں یہ آگیا ہے ڈائیڈ اسکمیٹک یہاں پر تو یہ دونوں چیز یہاں پر انہوں نے بہت کلیر کر بتا دی ہے تو یہاں پر ایون سپلائیوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے اپی ٹو نینڈ اے وی سی او اور ڈبلو ای انڈسکو ایک سپلائی یہاں پر انہوں نے بتائی ہوئی ہے اور یہ ہے یو جیرو سکھ جیرو فور آئی سی کا نمبر آپ یہاں سے کنٹرل پیس ایپ کر کے اس کو فائنڈ کر کے یہاں سے یہ بھی لے سکتے ہیں یو جیرو سکھ جیرو فور اینٹر ماریں گے یہاں پر آپ ماریں گے اینٹر یہاں آپ کو یہاں پر دے دے گا اس آئی سی کا دیکھ لیتے ہیں یو جیرو سکھ جیرو فور سو دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگئی آپ کی نینڈ یہاں پر جو ہمارا یہ پوائنٹ ہے پی سی بی کا یہ پوائنٹ ہے ہمارا ای تری اگر ہم ای تری پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ای تری سے یہاں سے کانٹرل ہے تو ہم یہاں پر ای تری میں دیکھیں گے اور یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں دھونا ہوگا ای تری اوکے یہ سارے پینہ پر گراؤنڈ ہیں ای ون یہاں پر ای ون مل گیا ہے ای فائب مل گیا ہے یہاں پر ای تری دیکھیں ای تری میں ہم کو یہ سپلائی لائن یہاں پر دکھائی دے رہی ہے ای پی ٹو نینڈ این کو ڈبلو ای ل کی سپلائی تو ہم یہاں پر اس سپلائی کو بھی سچ کر لیتے ہیں این کو ڈبلو ای انڈرسکو ای ل اور ہم دیکھتے ہیں کہ سپلائی ہمیں کہاں کہاں لے کے جاتی ہے تو دیکھئے اے پی انڈرسکو اٹو انڈرسکو نینڈ انڈرسکو اے این سی او انڈرسکو اڈبلو ای انڈرسکو ای ل اور اچھا یہ اس سپلائی کے بار میں یہاں انہوں نے سرچنگ ہاں انہوں نے ختم کر دی ہے سو دوستو یہ جنرلی پی ڈی اپ میں یہ سپلائی سرچ ہو جاتی ہے بہت یہاں پر سرچ نہیں ہو رہی ہے اس کو بھی یہ بکس کے روپ میں آگے سرچ کریں سو یہاں پر یہ سب آئی فون کے بارے میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ پیڈ کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے یہ ہے انفرمیشن اس کے بھی اوپر کچھ علاوہ کہ میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کومنیٹ پرو میں آپ کو یہاں پر کیا دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ کو انہوں نے ہارڈوئر solution بھی ڈالا ہوا ہے جیسے 6 no baseband firmware اگر میں بات کروں 6 no baseband اگر آپ کو دیکھائی نہیں دیتی ہے تو آپ اس میں کیا کام کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے پورا اچھے طرح سے structure بنا کے یہاں پر بتایا ہوا ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں سو یہاں پر جو انہوں نے لائننگ بتائی ہوئی ہے یہ بتائی ہوئی کہ کس طری سے کیا کیا چیزیں یہاں پر connected ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر کچھ supply انہوں نے بتائی ہے SPMI data مطلب یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک protocol یہاں پر جھوڑا ہوا ہے اور کیا کیا آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کو ubb underscore rf آپ کو cpu جو آپ کے basement کا ہے آپ کو اس کی supplyیاں یہاں پر چیک کرنی ہے آپ کو یہ v1, u9, u10, r10 یہ supplyیاں پر چیک کرنی ہے کہ اس کے پیڑ پر آپ کو جو resistance ہے وہ آپ کو مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے جو signal آپ کے cpu سے یا کسی دوسری ایچی سے آ رہا ہے وہ آپ کو مل رہے ہیں کی نہیں مل رہے ہیں تو یہاں پر ہر ایک چیز کو باقاعدہ بتایا گیا ہے اور چیکین کے لئے یہاں پر ایک سے نو تر کچھ ایک پوائنٹ بتائے گیا ہے جو کی چائنیز میں ہے جس کو جیسے کہ یہاں پر 19.2 کا crystal بھی بتائے گیا ہے جو کی چائنیز میں ہے جس کو آپ اپنے translator سے اس کو چینج کر کے بہت آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جیسے میں نے ایک i2c bus line تو یہاں پر بتائی ہوئی تھی پہلے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے hardware solution یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں تو یہ hardware solution کے بعد ہم جاتے ہیں ipad اچھا ipad ہو گیا اب huwabe ہو گیا اور huwabe کی سیریز یہاں پر ڈالی ہے پی سیریز یہاں پر جو iphone کا آپ کو ڈاٹا ملے گا یہ ڈاٹا ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ تو بیکار ہیں آپ پر pro میں کچھ ایسا ڈاٹا خاص ہے نہیں ہے اتنا تو جن ایکس ڈبلو یا ہم بات کر رہے ہو جنگ یا جن جاؤ میں مل جاتا ہے پر اس میں کیا خاص ہے دوستو یہ انڈرویڈ کے لئے بنا ہے main concept انڈرویڈ ہے اس میں iphone ڈالا گیا ہے کیونکہ اس کو ایک complete package ملے سو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ڈالا ایپون کو کرتے ہیں بند اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا میں جیسے ماللہ جو ہوا میں آپ کو پی سیریز آتی ہے پی ٹین یا آپ کو پی نائن یا آپ کو ڈ سیریز ہوا میں کی ہونر سیریز آتی ہے جیسے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے پی سی بی ٹائنٹی پی یا ٹین یوٹ اسکیمیٹک یا پی سی بی دیکھئے تو یہاں پر آپ کو پی سی بی پیڈ مل لئے ہے یہ سب سے main ہے یہ یہاں پر اس کا سی پیو لگا ہوا ہے یا اس کی پاول لگی ہوئی ہے بھئی اگر آپ کے پاس یہ آئے گا تو اس کا پیڈ آپ کو اس ٹول کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا میرے کوئی لگتا ہے دیکھو آپ کو بھی پڑھتا ہے میرے کوئی بتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹول نہیں بنا ہے کومیلٹ پرو کے علاوہ جنہوں نے پیڈ کے انفرمیسن ڈی ہوئی ہے سو یہ پیڈ کے لیے سب سے بیسٹ ہے پرو ٹولی اس کے لیے انہوں نے بتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پرچس کرنا ہے تو یہ پرچس آپ کیوں کرے گی کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی لائنگ آپ کی مس ہو رہی ہے اور آپ کو سکمیٹک پڑھتے نہیں آ رہا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی جو یہ آپ کی سی پیو کے بگل کے یہ جو ریجسٹر یہاں پر لگا ہوا ہے اگر یہ ریجسٹر نکل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریجسٹر کہاں سے کہاں تک لگا ہوا ہے تو اس کا دوسر سیرا کہاں جا رہا ہے یہ پورا پوائنٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ جا رہا ہے پاور آئی سی کے اندر جو کی آپ کی سیکنڈری پاور اگر ہم بات کریں جو کی وہ ہے پرائیمری پاور جو کی ہے پرائیمری پاور اور یہاں پر یہ لگی ہے آپ کی سیکنڈری پاور اور یہاں آپ کی یہ لگی ہے مین پاور آئی سی جو کی یہاں بکلائنگ کے ساتھ لگی ہوئی ہے آپ کوئی سا بھی پیڈ دیکھ لو vcb آپ دیکھ لو v20 pcb آپ کے سب سے مین کیا ہے کومیٹ پرو کے بارے میں کہ یہاں پر دیا ہوا ہے بہت اچھا نولیج اس کی سر سے pcb یہاں پر پیڈ کے بارے میں یہاں پر ساری چیز یہاں پر بتائی ہوئی ہیں اور بات کرتے ہیں دوستو ون پلس ون پلس سی پلس میں یہاں پر دیا ہوا ہے اپو کی بات کریں تو دیکھیں سب ترے کے پیڈ آپ کو دیکھنے کو مل رہیں گے اگر ایپ ون ہو گیا سکمیٹک یہاں پر ایپ ون ایکس ہو گیا ایپ تری لائٹ پی سی مطلب ایپ تری لائٹ کا انہوں نے یہاں پر pcb کا پیڈ یہاں پر ڈالا ہوا ہے ایپ سیون ہو گیا ایپ نائن ہو گیا اچھا ایپ نائن سی پیو وولٹیج میجرمنٹ جتنا ہاتھ تک یہ الگ الگ چیز دے رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے دیکھے پیڈ بھی ڈالا ہوا ہے تو یہاں پر وولٹیج بتا رہا ہے cpu کے وولٹیج جو کہ یہ خوڑ وولٹیج ہوتے ہیں اور یہ وولٹیج بک لائن کے تھوڑو آپ کو ملیں گے اور آپ کے پاور ایسی کے جو یہ وولٹیج ملیں گے کہ ڈی وی ڈیڈی جس کو ڈیجیٹل وولٹیج ڈرین ڈیڈ ڈیڈ ماتم کی سپلائی پون جیرو ایک وولٹیج ملتے ہیں جب آپ اپنے فون کو ٹکر آپ اپنا آن کرتے ہیں اپنے فون کا پاور سوچ آن کرتے ہیں تب آپ کے جو پاور سپلائی ہوتا ہے جو اس کی بک لائن ہوتی ہے وہ بک لائن اس کے بوسٹ کو الکے ترو اس کو یہ وولٹیج دیتی ہے ساتھ یہ فیڈبیک ریٹن کرتی ہے آپ کے پاور ایسی کو کہ ہاں اس کو یہ وولٹیج ملے ہیں سو اس کے ساتھ میں پی سی بی بھی آپ کو دیکھیں گے آپ بہت ساری آپ کو پی سی بی پیڈ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر آپ دیکھیں رینو پی سی بی سب سے جو میں خاص باتا رینو 3 پی سی بی آپ دیکھو رینو 3 آپ دیکھیں گے اوپو کے خاص موڈل ہیں اور یہ بڑے موڈل ہیں رینو 3 ہو گئے ابھی رینو 4 پرو چل لائے میں بھی تو آپ دیکھیں آپ کے بعد میں رینو 3 آتا ہے اگر آپ سے کسی پرکار کا سی پیو نکال دے سامنے کوئی پیڈ آپ سے اکھڑ گیا ہے تو آپ اس کو دیکھ ساتے ہیں کس لائن سے وہ جوڑا ہوا ہے دوستو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کو بہت زیادہ سبیدہ دے سکتی ہے بہت زیادہ آپ کو آپ کی سائطہ کر سکتی ہے آپ کے سرگٹ بنانے میں اور ہیلپ پر رہے گا یہ جو پیسہ ہے اس کا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے میرے کو نہیں لگتا ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں پروفیشنل کو کہ ہر کوئی آدمی اپنے بزنس پر پیسہ لگاتا ہے آپ نے اپنی دکان پر لگایا ہوگا ہر جگہ لائٹنگ بھی ہوگی ہر جگہ کہیں اچھے ڈیکس بنایا ہوگی اچھے اپنے ٹولز یوز کی ہوگی تو کیوں نہیں پیسہ اپنے بزنس کو اپنے نولیج بھرانے کے لئے لگاتے ہو تو میں بہت سارے دیکھتا ہوں تو مجھے کنفیوز ہوتا ہوں کہ لوگ اپنے اوپر تو پیسہ کھچ کر لیتے ہیں اپنے سامانوں پر کھچ کر لیتے ہیں اچھی گاریوں سے آ جاتے ہیں پر وہی چیز اپنے نولیج کی بات آتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ دنیا لوٹ رہی ہے ایسا مت سوچئے ایسا سوچیں گے تو دنیا آپ کے لئے بھی یہی سوچیں گے کہ بھائی اگر آپ سے پاس کیوں جائے کچھ چیز کھڑیتنے یا بنوانے ہو سکتا ہے آپ لوٹ لیں ان کو تو دماغ میں دوستو یہ نیگیٹیویٹی رکھنا ہے ایک اچھی بات نہیں ہے اس لئے بولتا ہر طرح کی چیزوں کو یوز کرنا سیکھو ہر طرح کی چیزوں کو اجماؤ ان سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نولیج مل جائے صرف لوگوں کی بات سن کر اگر آپ نیجندگی چلا ہوگے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے ہی کھرے رہ جاؤ گے جیون بار تو یہاں پر ایک چھوٹی سی سلا آپ لوگوں کو میٹ اپ سے تو میں بات کرتا ہوں یہاں پہ اپو کے ہارڈویر کیونکہ انہوں نے کچھ ہارڈویر سلیوشن بھی یہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں ایک ٹی ٹی کی بات کریں گے تو ڈسپلی کا ہارڈویر یہاں پہ سلیوشن ڈالا ہے ایف نائن کی بات کریں گے تو چارجنگ کارٹ سلیوشن ڈالا ہوا ہے چلو یہ ایف نائن کی چارجنگ سلیوشن کی بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھل تو اس طرح سے کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا چلو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے لئے تو میں بیٹا ہی ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے لئے لائک اور اس چینل کو سسکرائب ضرور کرنا دوستو سب سے پہلے یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ آپ کے جو کنیٹر ہے یہاں پر ایف پی سی کنیٹر اس کو بوٹو بوٹ کنیٹر کر سکتے ہیں اب بی بس کی لائن انٹر ہوتے ہوئے ٹیسٹیم پوائنٹ سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے اسی بوٹ کے پیچھے والے حصے میں آپ کو یہ موسپیٹ آئی سی میں جا رہی ہے جو کی نمبر ون پہ جا رہی ہے اور اس کے چار نمبر سے نکلتے ہوئے مالبہ اگر آپ کی آئی سی خراب ہو جائے چھے لیک کی آئی سی اگر یہ آئی ہے اسے بوٹوز کو ریگولیٹ کر رہی ہے اگر یہ آئی سی خراب ہو جائے تو آپ کو سب ایک نمبر سے چار نمبر پہ جمپر ماننا ہے اس کے بعد یہ او بی پی آئی سی میں جا رہا ہے جو کی بارہ بول کی آئی سی ہے اگر یہ آئی سی آپ کی خراب ہو جائے یا اس کے آئی سی آپ کو آئی پوٹ نہ ملے تو آپ کو یہ پیٹ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں پیٹ سے پیٹ پہ جمپر ماننا ہے اور اس کے بعد آپ کی بی کی آئی سی میں جا رہا ہے جو کی نمبر ون پہ ہے تیرہ نمبر سے اس کی لائن بہار نکل رہی ہے جو کی یہاں پہ ایک کیپسٹر یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور تیرہ نمبر کی لائن سے کپسٹر کپسٹر سے بہار نکلتے ہوئے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ تیرہ نمبر کی پین سے آئی پوٹ نکل رہا ہے اور تیرہ نمبر کی پین سے آئی پوٹ نکل کے سیم یہ اسی بوڑ میں یہاں پر ایک موسپیٹ آل آر لگا ہوا ہے جو کی ہے آٹھ لیک کا اور آٹھ لیک کے موسپیٹ سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے جا رہا ہے آٹھوے نمبر پہ اور اس کے ایک نمبر سے بہار نکلتے تو یہاں سے جو بہار نکل رہا ہے دوستو بہار نکلتے ہوئے یہ سیدھا جا رہا ہے بی بیٹ سیکشن میں آپ دیکھیں یہ سیدھا جا رہا ہے بی بیٹ سیکشن میں تو اس طرح سے کچھ چارجن سیکشن یہاں پہ کام کر رہی ہے تو دوستو آپ کو لائننگ ٹو لائننگ پہچانا ہے جیسے یو ایس بی ڈی پلس ڈی مائنس کہاں جا رہا ہے تو نیلا والا اور ایک آپ کا پیلا والا یلو کلر اور بلو کلر یہ آپ کے ڈی پلس ایسی بتائیے یہاں پہ آپ کی مین آپ کی پی ایسی آپ پہ بتائے گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو بتائے گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ سپلائی یہاں پہ وڈ کرے گی اور ایک طرح سے انہوں نے ایک ڈیپارٹمنٹ یہاں پہ ڈال دیا ہے کہ اتنا آپ کا بھئیہ یہ ہے آپ کا چارجن سیکشن سو دوستو یہ سمجھ میں بہت کلیر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ جتنے زیادہ آپ فولٹوں کو فائنڈ آؤٹ کرو گے یا آپ دیکھو دیکھو مین کیا ہوتا ہے فول فائیڈنگ فول ایک بڑی ایک ہر ویہ سمجھ سا ہوتی ہے آئیسی نکالنا لگانا تو کسی دکان پہ بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں ربولنگ سیکھنا تو کوئی بھی دکان والا تیسی دکان والا بیٹھ کر کوئی بھی مامو بنا کر آپ کو سکھا دے گا کہہ وہ بڑی بات نہیں ہے برد آپ کو آپ کو فول فائیڈنگ کیسے آئے آپ کو سکمیٹک ریٹ کیسے آئے کیونکہ دکان والا آپ کو فیر سے نہیں بولے گا آپ کسی دکان پہ جا کے سیکھ لیا اور آپ نے بولا ہاں بھائی جان یہ ہے ہمارے چار مووائل بنانے ہیں بھائی جان نے آپ کے چار مووائل بنا دی ہے چار پاور آئیسی نکال کے اور سی پیو ریوال کر کے آپ کو لگوا دی اور آپ بھجا آگے یا آپ گھر گئے اور آپ نے پاور آئیسی سی پو ریوال کر سب کر رہی لیا جو کنچھوٹ اور بیس کرواتے ہیں برد اس کے بعد میں آپ کو فیر اسکی میٹک ریٹ کرتے نہیں آ رہا ہے یا کئی پروبلم آ رہی آپ نے بھائی جان کو کول لگایا بھائی جان نے بولا نہیں بھائی میرے پر ٹائم نہیں یہ بھی دکان میں بیٹھنے کی جگہ نہیں یہ وہ پھلان ریکھانا اور آپ کا بن گیا مو تو دوستو ہوتا یہی ہے کیوں نہیں ایک پرفیٹ ایسی جگہ چن لیتے جو آپ کو بھوش تک آپ کے لائف تک آپ کو پورا آپ کے ساتھ جوڑے رہے تو اسی طرح لائف تک آپ کے ساتھ اسی طرح سے جوڑا رہتا ہے آپ کو میرے جتنی بھی سٹوڈنٹ ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں پروبلم جاتا ہے یا اگر آپ کو کہیں سمجھا جاتی ہے تو آپ باپس آئیے پندہ تاریخ کے کوسٹ آٹینگ کیجئے جو ہم سے ایمیم سی پورا کر کے کے ہے میں ان کو اس لئے بولتا ہوں دوستو اب ہم نے ہارڈوے سورویر کرنا کروانا بلکل بند کر دیا ہم جو بھی کرواتے ہیں فل کوسٹ کرواتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ اگر آپ پورا کوسٹ بھی نہیں کرو گے ہارڈوے سورویر کر کے جاؤ گے تو بھی آپ ڈیڈ موبائل نہیں بنا پاؤ گے کیا پتہ آپ کے پاس جو موبائل آیا ہے وہ کسی ایمیم سی کے پروبلم سے وجہ سے آیا ہے اور آپ جبر دستی آئیشو کو ریبول کر رہے ہو اس کو نکار رہے اس کو لگا رہے ہو تو یہ بھی بڑی سمجھا ہے اس لئے جو بھی ہمارا ہارڈوے سورویر ایمیم سی کر کے گیا اس کو کہیں سمجھا جاتی تو فری فری آب چارلز کو بلکل ایک روپے نہیں دینا ہے اور ہر بار وہ ہر مہینے پندہ تاریخ کو آسکتا ہے صرف خالی سپیسل بیچ ان کے لئے لگایا ہے دس دن دس دن وہ بھی ان کو دیئے ہوئے ہیں ہر طرح کے کام کرنے کے لئے اور کیا کریں ان کو اپنے فون لائیے بنائیے بھائی یہ دکان ہے آپ کے لئے بنا کے رکھ دی آپ آئے ہیں بلکل تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کیتنے ساری سپورٹ آپ کو دیکھنے کو ملنے ہیں ویوو کا اینو نے بہت اچھا سپورٹ یہاں پر ڈالا ہوا ہے ویوو کی پی سی بھی یہاں پر ڈالی ہے ویوو وائی ایٹی ون کی بات کروں یا ویوو کی یہاں پر وائی ایٹی فائی یا وائی نائنٹی تری کی بات کروں دیکھیں کتنی ساری پی سی بھی یہاں پر ویوو کی پیسہ نکال لوگے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اتنا دو ہزار روپے کون کچ کرے یا پانچو روپے کون کچ کرے یا بھائی میرے ایسا نہیں ہوتا ہے میں نے پھر سے کہا اپنے بزنس پر پیسہ لگانا آپ کو پڑے گا اگر آپ اس کو پروفیسر میں بنانا چاہتے ہو کمانا سب چاہتے ہیں پہ پیسہ لگانا کوئی نہیں چاہتا ہے یہ ہی بڑی سمجھے ہے جیسے ہی بات کریں گے یہ بک لائن یہاں سے ہو ستی ہے اور یہ لائن سیدھا دیکھے سی پیو میں جا رہا ہے سیلٹر یہاں پہ کیپسٹر لگے ہوئے ہیں یہ ایک بک لائن ہے جیسے میں نے بتایا ایک وی کوڈ کی لائن ہے اگر مان لیجے آپ کو اس کیپسٹر پہ ایک تو پہلے آپ کو ایک لوگ ریجسٹرنس ملے گا اس کے بعد بھی اگر یہاں پہ آپ کو سوٹنگ ملتی ہے تو آپ کو سی پیو کو ریبال کرنا پڑے گا جنلی کیا ہوتے ہیں یہ بلیک پیسٹیٹ ہوتے ہیں اور تھوڑیز بھی یہاں پہ ہیٹ دینے پر یہ بلیک پیسٹیٹ فول جاتے ہیں اور آپ کو سی پیو ریبال کرنا پڑتا ہے زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں پترہ جو اس کے اوپر کی سیلٹ ہوتی ہے وہ غلط طریقے سے نکالتے ہیں اور بلیک پیسٹیٹ ہوتے ہیں اور اس بجے سے یہ اپنے پی سی بی کو فلا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک پیڈے کے ساتھ میں یہاں پہ جو آپ کو ملے گا یہ لیٹسٹ ہے یہ آپ کو کہیں نہیں مل سٹا ہے میں پہلی بولنا ہوں میں بہت زیادہ ایکسائیڈ ہو جاتا ہوں اور یہ چیز دیکھتا ہوں تو کوئی مجھے پتہ ہے کہ جہاں وہاں ٹائم پہ تو یہ ساری چیز تھی نہیں تو اگر آپ کے ٹائم پہ یہ ساری چیز ہے تو اس کا استعمال کرو اس کو یوز کرو اسے اپنا نولیز گین کرو جتنا ہو سکتا ہے نیچارو انسان کو بننا ہے تو گنے کی مسیح بننی چاہیے جتنا نچوڑ سکتے اپنا نچوڑ کے لئے کہ جاؤ تو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو ہی کومنیٹ پرو کے بارے میں اگر آپ کو کومنیٹ پرو پرچیس کرنا ہے تو پرچیس کیسے جیدیکس ملیچ ہے جو کی انڈیا کے بارے ڈسٹیبیوٹر اور سیلر یہ آپ کو دے گے کومنیٹ پرو بہت اچھے کم ریٹ پر اور باقی آپ کہیں سے بھی کومنیٹ پرو پرچیس کر ستے ہیں بٹ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ یہ پرچیس کرتے ہیں تو واقعی میں آپ اپنا کیریر بناتے ہیں اپنے پروسی کا نہیں تو یہ بات دہان رکھے گا اگر آپ کو ویڈو اچھا گھoungećا آپ اس کو سسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئے کر سکتے ہیں ویڈو تکنے کے لئے بہت بہت دہنے واؤن، کیپ موٹیویڈید، کیپ سسکرائبنگ کے ٹھائیوڈگ سسکرائبنگ کیپ سمائلنگ ایند کیپ لڑڈننگ تھائنریو مچ اینڈیا人مور وارن اکبر چیہوڈے ہیں نوکر